موسیقی جہاں میں جاتی تھی نا تو رات کو میں گھر باپ پساتی تھی تو صبح پتا چاہ جاتا تھا کہ جس علاقے میں میں گئی ہوں اسی علاقے میں چھاپا پڑ گیا ہے دروازہ ٹوٹ گیا ہے بچوں کو اٹھا کے لئے گیا میں نے دیکھا پندرہ پولس والوں کی وردیاں تھی تو میں نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جنہوں نے میری چادر اتاری تھی میرے بال کھینچے تھے مجھے زمین پر گسیٹا تھا اور میرے پاؤں پر اپنے شیشے مارے تھے جب میں نے مراہا کا نام لیا جو میرے ساتھ ہوا میں کہتا ہی ہے زمین پھٹ جا اور میں گھر کو جا اس قرآن نے میرے اندر میں خوف کے بوت ختم کر دی ہو میں اسی راستے پہ ہوں اور لوگوں کو جب میں بتاتی تھی نا میرا نشان جولہ ہے تو خدا کی قسم لوگ کہتے تھے ماں دلوں میں جولہ ہے جن لوگوں نے مارے کھائیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹیں جنوں کے بچے اٹھائیں گے کہ ہاں میں نے ان کے لئے کچھ نہیں کرنا لوگ تو مجھے کہتے تھے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جائیں گے کہ خاجہ سے کے گھر سے کبھی بھی کوئی نسل بھی ا جن لوگوں نے عزت پیار اور چاہت کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی سختیاں اتنی یہ فستائیت ہونے کے باوجود لوگوں کا خلوص دیکھ کے جہاں سے نکلتے تھے ادھر پولیس چلی جائے میں اگر نکلی ہوں نہ دس منٹ بعد ان کے پولیس چلی گئے السلام علیکم پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تحمینا شیخ نے سیونٹی ون جہاں سے ریحانہ ڈار مدے مقابل تھی خاجہ آسف صاحب کے یہ الیکشن ہوئے ریزلٹ آیا انہوں نے اس ریزلٹ کو چیلنج کر دیا ایک پریس کانفرنس کی یہ لمبی چوڑی جس میں عثمان ڈار اروبہ اومر ڈار اور ریحانہ ڈار صاحبہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ ریزلٹ نہیں قبول ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اینڈ تک ہم یہ جنگ لڑیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ہم پچاس ہزار کی لیگ سے رات کو ہی جیت رہے تھے آٹھ فروری کی رات کی بات ہو رہی ہے جب نو فروری کو ریزلٹ سامنے آیا تو ریزلٹ نے کھائی پلٹی ہوئی تھی ہم ہار گئے اور خاجہ آسف کو جت آیا گیا یہ الزام آئیت کیا گیا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کی جانب ہم چلتے ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ کی جانب اور ان سے میں ان کے گھر میں بات کروں گی کہ کیا بنا کیا کہتی ہیں اور پھر یہاں کی عوام کیا کہتے ہیں یہ سب آج آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ریحانہ ڈار صاحبہ اینیس سیونٹی ون کا جو ریزلٹ آیا اس کو آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا کیا تحفظات ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ماں جی کھل کے بولنا ہے جو ہوا وہ بتانا ہے سٹارٹ سے مجھے بتائیں کہ جب کیمپین سٹارٹ ہوئی تو کیا کیا آپ کو پرابلمز آئی کیا کیا پرابلمز کو آپ نے فیس کیا بہت مشکلات تھی یہ بیٹا میرا سیاست کا راستانی تھا میں نے ہر صحافی کو بولا ہے کہ میں دین کے راستے پر تھی مگر جو ظلم میرے گھر پر میرے پر جو بھی ہوا بچے میرے باغے کہاں تھے کہاں نہیں تھے میں ایک ماں تھی جس قرب سے میں گزری وہ میرا خدا جانتا ہے بالکل تو میرا اتنا ترجمہ تفسیر اور کئی بار میں نے قرآن کو پڑھا سمجھا کہ جو کتب اسمانی کتاب ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریح گئی اپنی امت پر حید نصرات اور مستقیم سیدھا راستہ تو میں ڈھاٹ گئی کہ میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو میں کیوں نہیں ہو سکتی مگر جو میرے خوف کے بوت تھے وہ میرا کوئی کمال وہ میرے اس قرآن کا کمال ہے جس کو میں نے پڑھا سمجھا سوچا اس قرآن نے میرے خوف کے بوت میرے اندر سے ختم کرتی یہ کس کا فیصلہ تھا کہ اب آپ کو سیاست میں آنا چاہئے نہیں نہیں میرا فیصلہ ہی نہیں تھا میں تو ظلم کے خلاف ڈھاٹ گئی تھی مگر میں نے کہا تھا کہ اگر میں ڈھاٹ گئی ہو تو ووٹ میرا نہیں نہ یہ میرا راستہ ہے ووٹ میرا ہاں کا تھا اور لوگوں نے منہ ووٹ دیا میں اکیلی یقین جانو ہر گھر پر میں جب جا رہی تھی تو سمندر کی طرح لاکھوں بیٹے ماں کو اکیلے دے کر انہوں نے کہا ماں لاکھوں بیٹے عثمان ڈار آپ کے ساتھ ہے لاکھوں بیٹے میرے عثمان ڈار آپ کے ساتھ ہے یہ شہر سیاہ کھوٹ کی عوام کی تھیت ہے یہ عمراء خان کی تھیت ہے یہ سید بھی عمراء خان کیا میرا راستہ نہیں تھا مگر یہ عوام نے جو عمراء خان کی تھی انہوں نے ماں کا ساتھ دیا بچر کر ساتھ دیا ہر رواز میں جاتی تھی ماں ماں ہم تمہاری ساتھ ہے انہوں نے مارے کھائیں گھر ٹوٹے جہاں میں جاتی تھی تو راعت کو میں گھر واپ پساتی تھی تو صبح پتہ چال جاتا تھا کہ جس علاقے میں میں گئی ہوں اسی علاقے میں چھاپا پڑ گیا ٹھیک ہے دروازہ ٹوٹ گیا بچوں کو تھا پھر میری تو مجبوری تھی میں نے تو گھر گھر جانا تھا جب میری ایک جوسی مکمل ہوئی میں اگلی جوسی پہ گئی مجھے ہی آتا تھا ہمارے بچوں کو تھا کے لئے گئے اس زنم اور تشدد کے باپ جو لوگوں کے گھر ٹوٹے بچوں کو اٹھایا گیا جیلوں میں پھینکا گیا پھر میں نے وکیل بھی کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈو ٹو ڈو گھروں میں جا کے جو آپ نے کیمپن کی یہ پراپر طریقے سے جیسے آپ کرنا چاہتی تھیں اس طرح کر پائیں یا اس طرح نہیں کر پائیں نہیں نہیں انہوں نے تھے کوئی قصر نہیں چھوڑی نہ انہوں نے بھلے کا کوئی نشانت دیا مگر مجھے اتنا پتہ چال جا تھا کہ یہ خموش وقت ہے اچھا کوئی ووٹ نہ خوف کے مارے جب میں ایک پلین کرنے جاتی تھی تو میرے گاہی گزرتی تھی نا تو دکاندار جو گزرنے والے لوگ تھے مجھے ایسے کر جاتے ہیں تو میں سمجھتی تھی کہ یہ میری فتح کا نشانہ لوگ میرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے مگر اس وقت لوگوں نے بھی خاجاسوں کو دھوکے میں رکھا ہے خموشی کے ساتھ انہوں نے مراہاں کو ووٹ ڈالے اچھا اور ظلم کا ووٹ ڈالے ہم ووٹ والے ڈے پر بھی آتے ہیں تھوڑا سا ووٹ کے ڈے سے ہم پہلے پر بات کرتے ہیں میں نے بہت سی ویڈیوز آپ کی دیکھی جو سوشل میڈیا پر ماجی وائرل تھی جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریحانہ ڈار جو ہیں وہ دعائی دے رہی ہیں کہ پولیس نے ہم پر تشدد کیا ہے میرے گھر کے دروازے توڑ دیئے ہیں گھر کے اندر آئے ہیں کیا حقیقت ہے اپنی زبانی خود سنائیے میں نا جب پیپر جمع ہونے تھے نا میرے الیکشن کے جی تو اس سے نا دو دن پہلے سمجھے کہ آج رات کل پیپر جمع ہونے تو انہوں نے کیا کیا دروازہ یہی بکھلو ٹوٹا ہوا سامنے وہ دیکھ رہا ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو میں نے کہا کہ آپ چھو رہے ہیں ڈاکو ہیں کون ہیں میں اوپر جاکا ٹرنس پہ لوگوں کو کہتی ہوں باہر نکلیں پھر مجھے آیا یہی کہہ دروازہ کھولو پھر میں نے لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا پندرہ پولیس والوں کی وردیاں تو میں نے کہا کہ آپ تو وہ ہی ہیں جنہوں نے میری چادر اتاری تھی میرے باہر کھنچے تھے مجھے زمین پر گسیٹا تھا اور میرے پہن پر آپ نے شیشے مارے جب میں نے مراہ کا نام لیا تو دکیتی میری کار کے گئے میں نے دروازہ نہیں کھول تو انہوں نے دروازہ کو تورنا شروع کر دی پھر میری باہو پر سے آگے کہنے لگی امی دروازہ کھول تو جب میں دروازہ کھولنے لگی تو وہ لاب جو تھا نا ٹائٹ ہو گیا تھا دروازہ نہیں کھولتا انہوں نے انہوں کے ہاتھ میں لگے دنڈے ہوتے ہیں بوت مارتے ہیں زور زور سے دروازہ کو دنڈے مارتے ہیں دروازہ اٹھ گیا تو میں ادھر کھڈی تھی ایک دروازہ کھڑا جو ڈٹڈے tam جو ٹائڈ تو میں کھڑی تھی تو انہوں نے میرے ایسے آکھعل دا لیا تو میں ادھر جا کر اس تری ستین کی ترگیر گیا دکا دیا تو میں اس تری ستین کی ترگیر اور میری جو کمیز ۔ اور ویڈیو وائرل ہوگی میں بیٹے کیا بتاؤ جو میرے ساتھ ہوا میں کہتا ہی ساتھ پھٹ جا اور میں گھر کو جاؤ اس ایج میں جو کچھ ہوا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا نہ بچے تھے میرے پاس کانچے اندر آگئے دروازے توڑے ہاتھا پائی کی کپڑے پھانے گانم گلوچ کی نہیں نہیں کچھ نہیں کہتے مجھے نہ میں سمجھ چکیوں بیٹا میں نے کافی بار لیکشن دیکھے جو اس بار دیکھ روی کبھی نہیں مگر وہ نا خاژ آسو نے بے گھے کیونکہ میں لیکشن لگی تھی انہوں نے بچے کوئی گھر پہ نہیں تھی تو میری باو اور میں اور میرے دوسری باو تھی تو بچے ہی در کھیہرے تھے اور وہ میری باو نے پوری ایڈیو جائی تھی وہ رکارڈ کر رہی تھی انہیں نہیں پتا تھا بس انہوں نے کوئی بات نہیں کی ڈرایا دہشت گردی کی کہ عورت ذات ہے ڈر جائیں گی مگر میں نے پہلے بھی صاحب کو کہا کہ اس قرآن نے میرے اندر میں خوف کے بوت ختم کر دی ہوئے میں اسی راستے پہ ہوں تو کوئی بات نہ کی جب میرے ایسے زور سے پکڑا کہ میز پھٹے گئی تو ادھر سے ہزرکا ادھر سے باہر جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے آتکڑی لگائیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح مجھے لے کے جائیں میں جانے کے لئے اتحار ہوں مگر جب انہیں پتا چاہ گیا تھا کہ میز پھٹ گیا اور ہم نے دھکا دیا امر سے زیادت ہوئی ہے تو وہ خموشی سے چلے پھر دوسرے دن کیا ہوا کہ میں نے پیپر جمع کروانے تھے تو وزارہ کے وکیل میرے ساتھ تھے وکیلوں نے پیپر جمع کرانے تھے میرے گھر کے چھتوں پر پولس گلی گلی محلے میں پولس بیریل لاگ گیا میرے گھر کے باہر نہ کوئی دود والا آیا اسے بگا دیا ڈریور آیا اسے بگا دیا میں سے پوٹی تھی کہ ہمیں دہشتگر تھی میں پاکستانیو ہوں اگر میرا ارادہ الیکشن کا نہیں تھا میں ظلم کے خلاف کھڑی ہوں تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ جو یہ حرکتے کی گئی ایک عورت کے ساتھ تو اس کا فیدا کس کو تھا پھانچ آسو اور کسی کو کیا گرسی کہ وہ میرے گا پولیس ایک الگ دپارٹمنٹ ہے خاجہ آسف ایک کینڈیڈیٹ ہے پولیس کو کیا استعمال کیا گیا پولیسی کو تو وہ استعمال کرتا ہے پولیسی نے تو لوگوں کے بچوں کو اٹھایا اور جیل میں پھینکا ہے اور پھر صبح مجھے اطلاع جاتی تھی جیس گار جاتی تھی جیس محلے جاتی تھی جیس سے یوسری جاتی پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر چھوڑ کرنا کئی لوگوں نے کیا کہ ایسے تو گرفتاری ہوتی جائیں گی پکڑتے جائیں گے جیل میں ڈالتے جائیں گے تو انہوں نے کھا کہ اپنے عزیزداروں کے گھر سونا شروع کر دیا بچنے کے لئے منظر ایام سے ساید پہ ہو جائے تو لوگ کہتے تھے ماں جی آپ کو دے کر اپنے گھروں میں نہیں سوتے ام عزیزداروں کے گھر چلے جاتے ہیں وہ میرے ساتھ تھے تو پتہ چلتا تھا انہیں بٹھا کے لئے اچھا جی ووٹ کر دینا آگیا تیاری ہو گئی پولیس نے جو کیا وہ بھی عوام کے سامنے ریکن نیوز چلتی رہے ووٹ کاسٹ کرنے گئی آپ ووٹ ڈالنے گئی مگر کچھ ہلکے وہ ٹھیک تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے شیئر کے نشان لگائے ہوئے تھے تو جہاں وہ پرچیاں کارتے ہیں ان کے اندر دو پولیسالے آدمی تھے اور ساتھ وہ جس نے شیئر لگایا تھا وہ تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو لاورتی نہیں نا آپ اس طرح جہاں پولیگ اندر ہوئے ہیں تو ان کا کیا کام ہے پولیس پولے جو تھے وہ یونی فارم میں تھے آج یونی فارم میں تھے تو میں نے انہیں باہر نکالا میں نے کہا کہ آپ کا کوئی کام نہیں میں تین چار سٹیشن پر بول کے بھی آئی میں نے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے مگر میں سمجھتا ہوں جن سٹیشن پر انہوں نے داگلی کی انہوں نے ٹھپے لگانے کی کوشش کی اور جو لوگ میرے پاس ریزلٹ لے کے آئے فورٹی فائی فارم کسی کے گردن پر نشان تھے کسی کے بازو پر مارا گیا تھا کسی کے وہ بچارے زوب کوپ تشدس ہے کہ میرے پاس دیتے ہی نہیں تھے فورٹی فائی فارم انہوں نے بڑے زبردستی لڑائی جگہ کے ساتھ وہ میرے پاس پانچے اور میرے پاس کافی تداد میں تین سو کے اوپر تین سو پچاس کے اوپر میرا پانچے پاس پھر جب ریزلٹ میرا لانس ہوئے تو خاجہ ارسل جو میرے پاس پچاس کافیہ میرے پاس موجود ہیں میرے پاس موجود ہیں ایکسا ہماری پاس موجود ہیں میرے پاس موجود ہیں سائنو ہوا ریزلٹی ہے ٹھیک ہے پھر کچھ الکے پتا نہیں رہے تھے وہ لوگ بھی میرے پاس آئے پولوں نے مار مار کے بھائے نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگایا اچھا بوتز کے اوپر بھائی پتا آئے دیراً دیا نکال دیا سڑک پہ نکال دیا بوت سے نکال کر تو اندر سے کنڈی لگا لی جو سکول تھے یا جانسی بھی کوئی جگہ تھی بہت سارے لوگ پھر روتے ہوئے میرے پاس بھی آئے تو اس کے بعد جو میرے پاس رزلٹ ہے میں ماشاءاللہ پچاس داہ کی لیڈ لے رہی ہوں اور بہت سے صحافی ٹینی چیہوین والے آپ لوگ بھی جتنے صحافی میرے پاس آئے ہیں انہوں نے میشہ مجھے جائے کہ ماں آپ جیت رہی ہیں اور خاہ جاسم پدرہ بیس وی ساتھ بھی ہے تو کافی پتہ لوگوں کو ملوم ہے میرے سر بھی اچھا کافی گھنٹے گزرنے کے بعد جب پولنگ کا عمل ختم ہو گیا شام کے پانچ بج گئے اس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائی جانا شروع ہو جاتے ہیں ٹی وی چینل پر لگ جاتی ہے جو بریکنگ ہم رات کے دو ڈھائی تین بجے تک دیکھتے رہے وہ یہ تھا کہ ریحانہ ڈار جو ہیں وہ بہت آگے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ لینڈ پر ہیں جب صبح اٹھے نو فروری کا دن آیا تو ہم نے کچھ اور ہی ریزلٹ دیکھے یہ رات و رات کیا ہو گیا نہیں میں پھر جب میں جیتے رہی تھی میں آگے تھی کافی جی بالکل اور میری لیڈی کافی سے بہت سر سا حفیجہ بھائی انہوں نے کہا آپ وین کریں گی وین کریں گی انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں سمجھتی بھی تھی کہ جب میں جاتی ہوں ہر آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ وہاں میرے ساتھ تو پھر میں آروں کے دفتر لے گئی آپ ہاں گئی اور نار میرے کافی لوگ بھی انہوں نے تو اتنی پولا سدر پھینکی ہوئی تھی بہت میں نے زور لگایا بولر انہوں نے مجھے دھکے ماری آروں کے پاس مجھے جانے نہیں دیا ہاں بالکل پھر پھر وہ ریزلٹ تبدیل کیا گیا ریزلٹ تبدیل کیا گیا اچھا اب جو ریزلٹ آیا ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی آپ آپ کے صاحب زادے بہو سب نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس ریزلٹ کو چیلنج کرتے ہیں جی اگلا لاحی عمل کیا ہے آپ کا وہ تو چیلنج کریں گے تو پھر انشاءاللہ میں نے آج اسی ریزلٹ کے اوپر اپنا قرآن پاک راکے جس راستے پر میں چلی تھی اسی راستے پر راکے میں نے کہا ہے کہ اس قرآن پر میں شروع ہی تھی اور اسی قرآن کی بدولت اللہ تعالی وسیلے بنا دیتا ہے جب میں کھڑی ہو گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بیٹا کہ سمندر کی طرح لاکھوں میرے بیٹے عمر دار اسمار دار لاکھوں میری بیٹیاں میری بہینیں میری ماں میرا ساتھ دیں گی سب لوگوں نے اپنی اکل مندی سے خموشی کے ساتھ ووٹ دی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کس نشان پر ووٹ ڈا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی وجہ سے باری اعتداز اکثریت سے مجھے ووٹ ملا مگر میں نے اس قرآن پر جو میرے پاس اریجنل آئے ہیں میرے ریزلٹ میں نے اس قرآن پر رہ کے کہا کہ اللہ تیری کتاب پر شروع ہی تھی اور تیرے ہی قرآن پر میں ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ فیصلے میرا قرآن اور میرا اللہ وہ محافظ ہے اس کے فیصلے بہتری ہیں اور لوگوں کو جب میں بتاتی تھی نا میرا نشان جو لے ٹھیک ہے تو خدا کی قسم لوگ کہتے تھے ماں دلوں میں جو لہ ہے واہ دلوں میں جو لہ ہے ماں دلوں میں جو لہ ہم تو ہمارے نشان کے ہمارے پاس تو پیپر لگائے وہ انہوں نے وہ بھی اتار دیئے اتنا ظلم میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا بلکل ٹھیک ہے اتنا ظلم و ستم سہنے کے بعد تومتیں فضول گفتگو الزامات رکاوٹیں مسئلے مسائل ان تمام چیزوں کو ریحانہ ڈار صاحبہ آپ نے فیس کیا ہے آپ ڈٹی رہیں آپ جھکی نہیں آپ پیچھے نہیں اٹیں اب فیصلہ آگیا ہے فیصلہ بقول آپ کے عوام کے ایک دھاندلی سے آیا ہے مجھے انڈر پریشر کیا جا رہا ہے اور مجھے دھاندلی کے ذریعے سے ہارایا گیا اور خاجہ آصف کو جتایا گیا بقول آپ کے فیصلہ بھی آگیا ہے اب آگے بھی آپ نے ڈٹے رہنا ہے یا بس ٹھیک ہے دیکھا میرے بات سنے اگر میں نے کوٹ میں چیلنج کی ہے تو میرے پاس ثبوت ہے سبوت ہے میں ساتھویں کے جاؤں عدالتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے بالکل دیکھو میرے بات سنو میرے کیلے کی بات نہیں جن لوگوں نے مارے کھائیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹے جنہوں کے بچے اٹھائے گے کیا میں نے ان کے لیے کچھ ہی نہیں کرنا بلکل صحیح ووٹ تو انہی کا ہے ووٹ انہی کا ہے ٹھیک ہے ووٹ تو میرا نہیں بلکل صحیح دی درس کا ووٹ میرا ہو سکتا ہے بلکل صحیح مگر ووٹ میرا ہاں کھا تھا لوگوں کے گھر ٹوٹے کسی کا دروازہ ٹوٹا کسی کے گھر کے شیشے توڑے گے بچوں کو اٹھا آ کے جیل میں لے گے تو میں سمجھتی ہوں وہ لوگ تو مجھے کہتے تھے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جائیں گے کہ خاجہ سے کے گھر سے کبھی بھی کوئی نسل بھی اٹھے تو آپ نے ووٹ نہیں دینا یہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو ہے کیا وہ ووٹ دیں گے ٹھیک یہ اپنی بھی سوچ ہے بلکل ٹھیک ہے سیاسی محول شروع سے آپ نے دیکھا ہے یہ کوئی نیا نہیں آپ نے دیکھا شروع سے دیکھتی یہ آ رہی ہے اس دفعہ کا سیاسی محول اور اس دفعہ کے الیکشنز کو سابقہ الیکشنز پر کیسے بیان کرے گی کہ یہ ہو کیا گیا ہے اس دفعہ پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا ہوا ہے نہیں پہلے بھی اختاہ ہوگا بیٹے پہلے میری دلچسپی نہیں تھی اچھا آپ بھی بھی میری دلچسپی نہیں تھی جدو میں کھڑی ہوئی تو وہاں نے میرا ساتھ دیا بیٹوں بیٹیوں نے بڑا میں بیان نہیں کر سکتی کہ بہت بزرگ لوگ تھے کیسے تو جب میں گزرتی تھی تو میرے سر پر آتھرہ کا ان کے آنسوں نکلتے تھے تو کہتے تھے ماں آپ اس مہادار کی ماں نہیں ماری بھی ماں ہے تو میں لوگوں کے جذبہ دیکھتی تھی ان کے آنسوں دیکھتی تھی ان کی آنکھوں میں مجھے مخبت نظر آتی تھی ممتہ کی تو میں بھی انہی نظر سے انہوں کو دیکھتی تھی جیسے میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں دردے دیر رکھنے والی ماں کے آگے جو سہبی اولاد ہوتی ہے بلکل وہ ہمیشہ دوسرے کے بچوں کو بھی اپنی نظر سے دیکھتی بلکل صحیح تو لوگوں نے میرے سے پیار کیا محبت کی ماں کو وور دیا ماں کی حظیمتی کو سمجھا کہ وہ معاہرہ اپنے سنا ہوگا کہ ماں ہاں ساتھ جی آئے لوگوں نے ویسے ہی کیا بلکل ایسے ہی ہے میں ان کی شکر وزار ہوں میرے دروازے میں نے کہا تھا بچوں یاد رکھنا ماں بچوں کے لئے دروازے بند نہیں کرتی وہ دروازے کھولتی ہیں میرے دروازے میں شاہب کے لئے کھولے گئے سیارکوٹ یہ عوام کے لئے کیا میسیج آپ کا میں نے تو میسیج دے دی ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اتنا تشدد اور ظلم سینے کے بعد جو میرے بیٹے بیٹیاں میری ماں بہنیں میرے ساتھ کھڑی رہیں میری جیت ہے اب بھی سیارکوٹ کے لوگ جینوں نے مجھے اتنی شاندار جیت دی ہے وہ کہتے ہیں ماں آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی میں ان کے لئے جنگ ضرور لڑوں گی لیکن آگے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میرے جزیز نے اعلیٰ دنیا نے مجھے انصاف دیا جو میں نے امردار کا کہ اس کیا اس پر بھی مجھے انہوں نے بہت اچھا اسپانس دیا پھر جب میرے اوپر دس ملے زمین ڈال دی گئی پھر بھی انشاءاللہ صاحب نے مجھے انصاف دیا اعلیٰ پر مجھے فخر ہے اور دوسرے میں اپنے سارے رزلٹ لے کے جاؤں گی اور انہی رزلٹ پر میں نے اپنا وہ قرآن جو پڑا جس پر میں ڈٹی تھی اور جس ظلم کے خلاف ڈٹی تھی میں نے اسی قرآن پہ رکھ کے اپنے تمام صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ میرے رزلٹ ہے اور ریجنل ہے میں اسی پر قرآن رکھ کر یہ عدالت سے فیصلہ کروں گی کہ آپ اس کو مد نظر رہ کر فیصلہ دیں اگر دنیا میں فیصلہ مل جائے تو بہتر ہے مگر یہی قرآن آخرت میں اس شخص کے آت میرا گریبان ہوگا جس میں میری مانت میرے شہر سیالکورت کی مانت کو چھینہ ہوگا اسے تو کوئی بچارے والے نہیں بلکل صحیح بلکل صحیح میں نے چھوڑ دیا ہے قرآن پہ چھوڑ ٹھیک ہے دس مرلے کے پلوٹ کا کیا قصہ ہے اس میں پتا تھا کہ میں تو عورت ہوں میرا تو تعلق نہیں تو وہ کیا نکالتا میری لئے کوئی کرپشن نہیں تھی اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں اس نے دس مرلے زمین نکال کس نے حاج حاصف صاحب نے پیپروں میں پٹواریوں کے ذریعے یہ کام کروائے مجھے روکنے کے لئے کہ میں خالی مدان چھوڑ دوں ٹھیک ہے پر وہ مدان تو میں ڈاٹ گئی تھی قرآن کے اوپر کہ میرا فیصلہ تھا وہ تو میں نے پیچھے نہیں اٹھنا تھا ٹھیک ہے خوف کے بوت میں نے ایسے توڑے ایسے اپنے اندر سے خوف کے بوت میرے چلے گئے ہوئے تھے بہت سے عورتیں بہت سے لڑکیاں بہت سے میرے بھائی انہوں نے کہے میں کہ آپ کی جورت کو اسلام کرتے ہیں آپ کھڑی ہوئی تو ہمیں شرم آگئی کہ بڑی ماں کھڑی ہو سکتے تو ہم نوک جوان کیوں نہیں باہر نکل سکتے ٹھیک ہے لوگوں کو میں نے نکالا کہ خوف کے بوت توڑو نکلو اور ظلم کا مقابلہ کرو ہر روز رات ہوتی ہے اے سویرہ ضرور ہوگا بلکل ہر رات کے بات سبھاتی ہے جب میرا اللہ تعالیٰ کن فیلہ کون کا حکم دے گا اے سویرہ تو جالہ بن جائے اور روشنی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ فضل خدا مجھے اللہ سے پورا بروس ہے اور امید بھی میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے روبا عمر ڈار جو کہ پی پی فورٹی سکس سے عوام کے نمائدہ کے طور پر کھڑی تھی دور ٹو دور کیمپن پروپر طریقے سے کر پائیں یا نہیں کر پائیں اور اگر نہیں کر پائیں تو کیا کیا مشکلات کو انہوں نے فیس کیا وہ ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم کیا کیا پرابلمز تھی جی کیمپین کے دوران تو یہ تو سب کو پتہ ہیں آپ سے تو کچھ دھکا شپا نہیں ہے جب کیمپین کرنے جاتے تھے تو اگر کس کی گھر وزٹ کرنے کے لئے چلے گئے سپوس اتنی لوگوں نے عزت پیار اور چاہت کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی سختیاں اتنی یہ فستائیت انہیں کہ باوجود لوگوں کا خلوص دیکھ کے جدر سے نکلتے تھے ادھر پولیس چلی جاتی تھی بلکل میں اگر نکلی ہوں نہ دس منٹ بعد ان کے پولیس چلی گئے ہیں چاہا ہاں جی ان کے گھر والوں کو ڈرانے کے لئے ان کے دروازوں کو حتیٰ کہ ایک جگہ تو لیڈیز پولیس انہوں نے بھیج دی کہ اپنی عورتوں کو باہر نکالیں باہر نکالیں ہم انہیں پکڑ کے لے کے جانا ہے تو لوگ بچیرے لوگ پریشان بھی ہو جادے تھے کہ ہو کیا رائے قصور کس چیز کیا ہے تو کافی مشکلات کے باوجود بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری نہ میں نے نہ میری ماں نے لیکن ہم نے اپنا ہان صاحب کے پیغام لوگوں کو پہنچایا اور لوگوں نے اس چیز کا ہمیں ثبوت بھی دیا لوگوں نے ہان سے محبت کا ہمیں ثبوت بھی دیا اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے پوری عوام قوم لگی ہوتی ہے ٹی وی ٹیلی ویشن کی سکرین پر کہ اب کیا ریزلٹ آ رہا ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے ریزلٹ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ روبا عمر ڈار جو ہیں وہ ون کر رہی ہیں آوام بڑی خوشیاں منا کے رات کو سو گئی تو تین بجے کو چار بجے کو پانچ بجے صبح اٹھ کے ٹی وی لگاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور روبا عمر ڈار ہار گئی ہے یہ کیا ہوا تھا دیکھیں جی ہم لوگ رات کو دو بجے تک جب تک ہمارے پاس فارم فورٹی فائب آتے رہے ہیں تو میرے ٹوٹل ابھی تک میرے نائنٹی سکس تھے پولنگ سٹیشن جن میں سے میرے پاس ون سیونٹی کے فارم فورٹی فائب آئے ہیں اور ان میں سے جو چھبیس ہیں وہ پولیس نے کسی کو حراسہ کر کے لے لیے کسی سے مار پیٹ کر کے لے لیے پولیس کی آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہے یہ پولیس والے جانتے ہوں کہ کیا دشمنی ہے کہیں جگہ ٹھپے لگائے جا رہے تھے لیکن کچھ لوگ ہمارے ڈٹ گئے انہوں نے کہا نہیں ہم نے فارم فورٹی فائب لے کے جانا ہے اور ہمارے پاس تو وہ پروف ہے جو لوگوں نے اور میرا حیال کہہ رہا ہے کہ کسی پولنگ سٹیشن کا ایک بوت بھی الحمدللہ الحمدللہ پی ٹی آئی ہاری نہیں ہے جو ہمارے تک انفرمیشن ہے جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پہ کہ ماشاءاللہ ہر جگہ سے جو ہم لوگ ازاد امیدوار یعنی پاکستان تحریکن صاحب کے نام زاد امیدوار تھے انہوں نے ون کیا ہے اچھے ہاتھ سے مارجن سے ون کیا ہے کوئی پچاس سو یعنی دس پندرہ کی لیڑ سے نہیں دو دو سو ڈائی ڈے سو ہر جگہ سے ماں جی کی پانچ پانچ سو چھ سے سو یعنی فورٹی سیم ماں جی اور آپ ملکے کٹھے کیاپنس کرتی تھی نہیں وہ ان کا دراصل میرے سے ڈبل تھا ہا تو وہ ہم لوگوں نے انہوں نے فورٹی سیون میں کی ہے میں نے اپنے حلقے میں کی ہے لیکن وہ جدھر فورٹی سکس میں جاتی تھی وہ میرا بھی کرتی تھی اور میں جدھر جاتی تھی میں اپنی ماں بھی کرتی تھی کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا اور کام بہت زیادہ تھا تو ہم نے ڈیوائیڈ اس طرح کر لیا ابھی ہم لوگ کہیں بتا کے انتے جاتے کہ کسی کے لئے کوئی ایشو کریئیڈ نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو میں آپ کو حلفاں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں نے ہمیں اتنی عزت دیا اس کے باوجود کہ لوگ نراض ہوتے تھے کہ آپ ہمیں بتائے بغیر کیوں آئے ہیں اچھا ہم اس طرح نہیں ہم نے آپ کو آنے دینا آپ دوبارہ واپس ہیں میں کہنی مجھے دور ٹوڈور کمبین کرنی ہے مجھے وہ کرنے دیں جو میں نے پیغام پہنچانے وہ مجھے پہنچانے دیں اتنا خلوص میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اتنی چاہت اور اتنی عزت وہ آپ نے کل دیکھ لیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بھی پریس کانفرنس میں ساتھ دیا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کا عثمان ڈار بھی تھے اور آپ بھی بیٹھے تھے اور آپ نے چیلنج کر دیا ہے اس ریزلٹ کو کیا اللہ ہے عملے آگئے آگے انشاءاللہ جو اسپان بہین آپ کو بتایا ہے کیونکہ وہ اس وقت وہ ایک سیاسی سیاسدانی تھے وہ اس وقت میرے لئے بھائی تھے اور ماں کے لئے بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی فیملی تو نہیں چھوڑی تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دھرنا دیں گے روز جب تک ہمیں انسا اپنی ملے گا اور مجھے امید ہمیں ملے گا کیونکہ عوام نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں دھرنا دینے جا رہے ہیں جی یہ در باہر ڈی سی آفیس کے باہر نا ہم لوگ دیں گے کتنے دن جب تک ہمیں نہیں ملے گا اور یہ دھرنا کب سے شروع ہو رہا ہے یہ سوموار سے سوموار سے دھرنا شروع ہو رہا ہے شام پانچ بجے جب تک انسا اپنی ملے گا دھرنا جاری رہے گا چاہے ہم تینوں کو کیونکہ بیٹھنا پڑے لیکن عوام نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم جب تک آپ بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ٹھیک ہے تینکیو بری مچ بہت شکریہ الیکشن سے پہلے بھی بہت کچھ دیکھا ہے لیکن جو الیکشن والے دن دیکھا وہ نقابل یقین ہے کہ ہم ساری راج جو ہے وہ ریزلٹ اکٹھا کرتے رہے ہم دیکھ رہے تھے جو ریزلٹ فارم فارٹی فائف کے مطابق جب چار بجے ہم اٹھ کے گھروں کو گئے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ریزلٹ سے وہ تین سو سے زائد تھے جس میں تقریباً پچاس ہزار کے لگ بگ جو ہے خاجہ مہدازی صاحب کو لیڈ تھی اور وہ الیکشن ہار ریز ہے وہ جب ہم اٹھے اور نماز جمعہ دا کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل قائع پلٹ چکی ہے اور ایک ایسا ریزلٹ جو نقابلہ یقین تھا وہ آنکھوں کے سامنے تھا کوئی ایک بھی ایسی یونین کونسل یا ایسا فارم فارٹی فائف میری نظروں سے میں یہ آپ کو جو ہے وہ صحافیوں حلفاً کہہ رہا ہوں ایک بھی فارم فارٹی فائف ایسا میری نظروں سے نہیں گزرا جس میں خاجہ محمد عاصف صاحب نے کچھ ووٹ زیادہ لیے ہوں